بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل جھنگ رنگ میں آنصر خان بلوئی ناظرین ڈیرہ غازی خان اچھ سابر گوڑ فارم کس سے بھی تارف دا محتاج نہیں اے ایک گوڑ فارم ہے جڑا ڈیرہ غازی خان دا سب تو وڈا گوڑ فارم ہے اور اس گوڑ فارم تو پورے پاکستان اچھ آن لائن بکریاں بکرے دمے مختلف چیزیں جانور اتھوں سپلائی کیتے ہیں سابر گوڑ فارم یوٹیوب چینل بھی ہے اور اس یوٹیوب چینل دے تقریباً سات لکھ تو بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں اور اس نے ٹوٹل ویوز دا کروڑ تو بھی زیادہ ہیں آج جیسی آئے ہیں جی ڈیرہ غازی خان دے علاقہ سابر گوڑ فارم تے اور اسی تانو آج مختلف پہاروں بھی کہیں دے ہیں جی مختلف جانور بھی کہیں دے ہیں اور بھائیان دنال گفتگو کر دے ہیں بھائیان اسلام علیکم محمد شہزاد صاحب ہی آئی توڑا گوڑ فارم دا وزیٹ کریں گے اور توڑے کو نال نال معلومات بھی لبیں گے سب سے پہلے تسار یہ دیس ہو کہ یہ جڑے بکرے کھلیں یہ مکھی چینل بکریاں ایک بری ڈر ہے تیس بکریاں ایک بری ڈر کیوں اس میں فائدہ بھی ہے بچے دو دو تین دیتی ہیں یہ بیمار بھی نہیں ہوتی سردی میں فریش رہ جاتی ہے مکھی چینل بکرا بھی اور بکری بھی یہ بکرا بکری ہے سر اس کے بچے کتنے تقریباً پھال کتنے پیدا ہوں دو دو تین تین بچے دیتی ہیں کوئی بھی آئے ایک بھی دیتی ہیں ولنہ دو دو تین تین بچے دیتی ہیں سر یہ جڑی نسل ہے عام طور تکیڑے علاقے دی نسل پائی بھی دیرہ غازی خان دی ہی نسل ہے نہیں نہیں یہ لڈان منڈی لگتی ہے ادھر اس یہ نسل ہے اچھا لالا ادھر آ جائیں آپ آ جائیں یہ جو ہے سر لالا یہ جو بکری ہیں بکرے ہیں یہ اس کی ریٹس وغیرہ قیمت کیا ہے یہ جو مختلف ریٹ ہے کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی گبن ہے کوئی خالی ہے اس طرح کا مختلف ریٹ ہے ان کی اندر بکری کا کیا ریٹ ہوتا اور بکرے کا کیا ہوتا ہے بکرا ان کے ساتھ بھی دے دیتے ہیں اگر کوئی لارٹ لینا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ ہم دے دیتے ہیں جو بکری ہوتی ہے گبن ہوتی ہے اسی طرح کا ہے یہ اس سے الگ کوئی نسل ہے ہاں وہ الگ ہے وہ ناچی نسل ہے یہ جس طرح مکی چینی ہے یہ ابلک ہے وہ بکر ابلک ہیں یہ جو نسل ہے اس کا کیا نام ہے اس کے کیا ریٹس وغیرہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی مختلف ہے بیس بائیس ہزار کی رینج کے اندر ملتی ہے بیس بائیس ہزار کی رینج اس کی شروع ہوتی ہے تو یہ کہاں تک جاتی کم یہ ہے مختلف ہے کم کم ساٹھ ستر ہزار تک جاتی ہے یہ جو نسل ہے یہ بھی ڈیرہ غازی خان کی ہے یہ راجنپور یعنی کہ ڈیرہ غازی خان کی علاقے کی ہے یہ جو راجنپور کی نسل ہے یہ نسل ہے اس کا کیا نام آپ نے بتایا ہے یہ ابلک بتایا ہے ابلک ہے اس کا تو یہ جو اس کی جو ہوتی ہے نرمادہ تو اس میں بچے کتنے پیدا ہوتے نہیں یہ مختلف ہوتی ہے ہر چیز تین بھی دیتی ہے دو بھی دیتی ہے کراس کے اندر بریڈ کے اوپر ہے دو تین اس میں ہو جاتی ہے بلکل بہت شکریہ جی اچھا لالا اے جڑی نسل ہے یہ بھی ابلک ہے اسی کے ساتھ کی نسل ہے یہ بھی یہ جس طرح اس طرح فرق ہے انہ دا ڈیزائن وغیرہ یا انہ دے اور انہ دی جڑی ساختی یہ توڑا فرق نظر آئے یہ دیکھو نئی دا کلر بھی چیک کرو ریڈ کلر بھی چیک کرو کلر ایکی ہے اوہ شیرہ کلر اوہ شیرہ کلر اے بکراوی شیرہ کلر ایک ہی نسل یہ دونوں وہ فیل ہیں یہ میل ہیں یہ جو آپ سپلائی کرتے ہیں پاکستان میں تو یہ آن لائن اس کا طریقہ کیا آر کیا ہو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے پیمنٹ منگوا لیتے ہیں ہمارا الحمدللہ چلاکسی کارٹ وغیرہ بجر اگلے گالے آپ آن لینڈ نہ منگوا ہے کوئی کیوں آن لینڈ فراد ہو جاتا ہے ادھر ڈی جی خان میں مین ایک ہی فارم ہے سابر گوٹ فارم ٹھیک ہے نا ابھی کوئی کوئی ایسے بند ہے نا کیا کرتے ہیں وہ پھر ہمارے چینل سے سکرین چینل لے کے نا اوپر نمبر کی لکھائے اور کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں بھئی میں سابر ہوں ٹھیک ہے نا آپ بار بار یہی سابر بھئی بھی یہ کہتا ہے آپ خود داؤ آپ ویزٹ کرو آپ یہ نہیں ہے جانور لو آپ پہلے ویزٹ کرو میرا جگہ میرا فارم دیکھو بعد میں آپ جانور خریدیں آرلین سارا فراد ہوتا ہے آپ بچے ہیں ٹھیک ہے نا کس سے بھی جانور لیں پہلے اس سے لائف لوکیشن منگوائیں دوسری بات ہے ویڈیو کال پہ اس کا چہرہ دیکھیں اور جانور دیکھیں آرلین کا یہ فائدہ ہوتا ہے باقی یہ جو جانور ہے اس میں تقریباً یہ دس نسلے کے جانور ہے تو آٹے آپ کے گوڑ فارم میں اس ٹائم جو جانور ہے وہ دس نسل کے جانور ہے دس نسل کے جانور ہے یہ نسلیں آپ ہمیں بتا دیں اس میں مکیچینی ہے راجنپوری ہے ابلک ہے بیتل ہے اور لیلپوری ہے اس میں شیرہ پرنٹ دیر نسل ہے اور ٹیڈی ہے بربری ہے مندرے ہیں چھترے جو چیز ہیں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے اس میں سب سے اچھی نسل کونسی ہے اس میں زیادہ اچھی نسل ساری جو ہے نا اس میں ہوتا ہے سارا کچھ بندے کے آپ نے اوپا رہا ہے آپ لوگ دور دراز سے آتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں سے وہ آپ سے لے کے جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ کون سی نسل لے کے جاتے ہیں میں جو اپنے گھر سے ہوں نا میں جو چیز کا ذیہر بڑا ہے میں وہی لینی ہے کیونکہ ہمارا یہ کربار ہے ہم سے پوچھو نا ہر نسل کیونکہ یہ حلال ہے حلال میں برکت ہے حلال کا کوئی بھی کربار ہے نا یہ برکت ہے برکت والا کاروبار ہے ٹھیک ہے نا اس میں آپ لوگ دس بکریاں لینا آپ کی ایک سال کے بعد کم سے کم چالیس پچاس ہو جائے گی یہ بکری کوئی تین دیتی ہے کوئی دو دیتی ہے کوئی پہلے سوے میں ایک بھی دیتی ہے یہ سارا دار و مدار میرے اللہ کے اوپر ہوتا ہے باقی ان کے ساتھ جتنا محنت کریں گے محنت کا پھل ملے گا انہتہ سار جڑھا چارہ وغیرہ ہوندہ اس طرح کوئی خاص خیال رکھنا پاندہ ہے یا جیڑھا چارہ مرضی دے دی یہ جو چیز ہے ہمارا دیات کا علاقہ ہمارے سے جنتر ہوتا ہے وہ پہلے موسم ابھی جنتر ختم ہو گیا ہے ابھی مکہی وغیرہ ڈالتے ہیں اور ککیر ہوتا ہے یہ سنی ہوتی ہے دیر چیز ہوتا ہے یہ سب چیز مقصد ہے اس کے لیے بکری کے لیے یہ وہ ہے ہردال دوسری ہوتی ہے چلنے کے منگی یہ وہ چیز ہے چلنے جی تھوڑا جہا اور وزٹ بھی کر دیں یہ جڑی نسل ہے ٹیٹی ٹیٹی نہیں نہیں مکہی چیز نہیں مکہی چیز نہیں استثار ریٹس وغیرہ کتنی ہوتے ہیں یہ تقریباً ان کا ریٹ ہوگا اٹھارہ تو بھی ہزار تک اچھا اٹھارہ تو بھی ہزار استثار جڑی بریڈنگ وغیرہ کتنی ہوتے ہیں بریڈنگ کی کیسے بریڈنگ اگر اس جڑے بچے پیدا ہوں دنوں کتنے ہوتے ہیں وہی ایسے ہوتا ہے بکری کوئی بھی سیم ہے اچھا وہ دو دے گی تین دے گی ایک دے گی کوئی آگی چار بھی دے دیتی ہے باقی لوگ تو آج کل فراد کرنے کے لیے بکری چھے چھے بچے لگایا ہونے یہ چھے چھے بچے والی بکری ہے خالی فوٹو بنا گئے اب میں بار بار یہی میسے دینا چاہتا ہوں لوگوں کو لوگوں کو یہی میسے دینا چاہتا ہوں آپ آن لین نہ منگوائیں دوکہ فرادے کوئی بھی بندہ ہے ڈی جی خانہ ہے آپ کو ہزار دو ہزار پر قرائے لگ جائے گا نا اتنا لگے گا نا جائے سے کہ تو اسی لکھ دو لکھ ضائع کر دیو ہزار دو ہزار بار کے تو اسی خود آ خود آ کے آپ ویزٹ کرو ادھر سے جان مر لو چلیں جی یہ گوڑ فارم کہ آج ہم ویزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ شہزاد بھائی اس وقت ہمیں ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ صدب بھائی ہیں یہ شہزاد بھائی ہیں صدب بھائی یہ جو نسل ہے یہ کون سی نسل ہے یہ راجنپوری ہے اچھا یہ جو مشہور راجنپور کے مشہور شکرے ہیں وہ یہ نسل ہے یہ نسل ہے راجنپوری مشہور ہے پاکستان بار میں لوگ آتے ہیں تو کہاں کہاں سے لوگ یہ لے کے چلے جاتے ہیں ہر شہر سے پاکستان میں کوئی ہر کونے سے کشمیر سے آتے ہیں پنڈی پشاوار اسلام آباز لاہور ڈسکا سیالکوٹ جیرے بھی مختلف شہر ہیں کراچی جیرے شہر ہر شہر تو آتے ہیں یہ لالا تو آپ کو دول بڑی میند کرنے پوندے اسے انہاں دا خیال رکھنا انہاں دے خوراق دا خیال رکھنا ہم لوگ ان کی میند کریں گے تو ہم کو صلح ملے گا میند نہیں کریں گے تو ہم کو صلح نہیں ملے گا یہ ان کی جتنا ہم سیوہ کریں گے ہم کو اتنا اللہ تعالیٰ میند دے سیل کی اچھا اے لالا ایک نسل ایک اور بھی نسل کھڑی ہے یہ بھی راجنپوری ہے اس میں مکھی چینی کھڑی ہے اچھا مکھی جی یہ جڑیاں کھڑی ہیں یہ مکھی چینی میں ہے یہ راجنپوری فیمیل ہے تقریبا سات اٹھ چھے مینے دی اچھا ہی اچھا ہی جڑی آخری نسل لالا کھڑی ہے اس نسل داوی اچھا تو آپ کو ایک دکیاں دے اے لالا کھڑی نسل ہیں یہ بکر ہے مکھی چینی اچھا یہ بھی مکھی چینی کھڑی ہے یہ سنگ ٹیڈی بربری کہتے ہیں ٹیڈی بربری یہ فری پلتیاں سمجھے اس کو باہر چھوڑ دینا یہ اپنا پیٹ آ پر گئی تین تین چار چار بچے دیتی ہے دینے والی نسل اچھا ٹیڈی دیئے بھی سار کوئی اس نے بھی مکسنگ وغیرہ بھی ہون دیئے بس طرح اللہ بھی ہون دیئے تیڈی ہوتی ہے کاتو والی جیسی تیڈی چھوڑی والی یہ ہے راکو والی تیڈی چھوٹے کانڈ ہوتے ہیں یہ دیکھ لو ان کے پیدے یہ ہیں یہ نہ بیمار ہوتی ہے نہ کچھ ہوتے یہ فری پلتی ہے اچھا سار یہ جڑی اصل تیڈی ہوتی ہے اس تک کان کھڑے ہوتے ہیں یہ ہے بربری یہ کان دیکھ رہے اوپر یہ بربری ہے یہ وائٹ والی تیڈی ہے سابر گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان آج اسی تو انہوں نے ویزٹ کروایا ہے جی اور مختلف نسلہ جڑیاں بکریاں اور بکرے دیاں مختلف نسلہ ہیں خاص طورتے اس علاقہ خاص طورت راجن پور ہے اس علاقے دی جڑی بکریاں اور بکرے ہیں آج اسی اپنے یوٹیوب چینل جھنگ رنگ تے تو انہوں وکھائے ہیں امید ہے جی تو انہوں ساڑی آج دی اے ویڈیو اچھی لگی ہو سی اس ویڈیو دے حوالے نال تو اسی اپنی رائدہ اظہار بھی کر سکتے ہو انصر خان بلوشنو جھنگ رنگ تو اجازت دیو اللہ حافظ